اسلام علیکم میں سید سرور چشتی اجمیر شریف سے افسوس کی بات ہے اور حیرت کی بات ہے عزت ہماری تارتار ہوئی ہے گھر بلدوز ہو رہا ہے موگ لنچنگ ہو رہی ہے مزید شہید کی جا رہی ہے مداری شہید کی جا رہی ہے درگاہ شہید کی جا رہی ہے خانکاہ شہید کی جا رہی ہے یہ وقت امینمنٹ بل 2024 آیا جگہ جگہ سے آوازیں اٹھا رہی ہے کہ یہ جو کیو آر کور دیا ہے اس کو آپ پنچ کریں اپنا سکین کر کے ڈالیں اس کو ریجیکٹ کریں آج کی تاریخ 10 سیٹمیبر 2024 تک آج تک بھی کسی نے وقت امینمنٹ بل 2024 کے خلاف کل چالیس لاگ لوگوں نے اس کو سکین کیا ہے کیوں سو گا دیکھو کیوں سو رہا ہے میاں روٹ پہ تو آنا ہی پڑے گا ایک تو ویسے ہی تم لوگوں نے بہت دیر کر دی ہے برداشت کر کر کے کر کر کے ظلم اور زیادتی سہتے ہوئے ظالم سے بڑا گناہگار وہ ہے جو ظلم برداشت کرتا ہے ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کا تو استعمال کرو آپ کیوں نہیں کر رہا ہے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میں آج اپنے دل کی بھی جو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کسی کو تو اپنا لیڈر تصنیم کرو بھی ہے میں تو عصد الدین اویسی صاحب کو دیکھ رہا ہوں کہ باپ بانگے دول وہ آواز اٹھاتے ہیں کس کے آوازیں اٹھاتے ہیں تو خیر رضا خان صاحب اٹھاتے ہیں آپ کے سجاد نومانی صاحب اٹھاتے ہیں اور بھی دیگر حضرات اٹھاتے ہوں گے میرے کو ابھی اس وقت سنگر نام ذہن میں نہیں آرہا ہے تو اس لیے میں محضرت چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اٹھاتے ہیں لیکن سمیں بڑی آواز آج پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی کوئی ہے تو عصد الدین اویسی صاحب کی ہے مولانا لیکن آپ کو ان لوگوں سے سچے قائد سے مسلمانوں کو ہمیشہ بدگمانی رہتی ہے یہ مولانا ابوالکلام آزاد کہہ کے کہتے ہیں اور چود دوستو سال کی تاریخ بھی ہے ہماری تو کوئی آدمی آواز اٹھا رہا ہے تو اس کے پیچھے ہو جائے اس پہ حضرات تراشی ہتھی کر دیتے ہو کہ بی جی بی کی آئی جنٹ ہیں فلاہیں ڈھنگانہ ہیں کیا کسی پلوٹی پارٹی کے لیڈر کو یہ حد حاصل نہیں کہ وہ اپنے کیڈیڈیٹس کھڑا کرے اور کوئی کیڈیڈی بی جی پی کا کینڈیڈیٹ ہار جائے گا تو یہ اس طرح کی باتیں نہ کرو اور بے ایک تو خدا کی ذاتیں بھئیہ کسی کو ریڈر تصنیم کرو جس کے پیچھے چلنا سیکھو ہر اعتبار سے وہ بھرے بھرے ہیں صاحبی ایسیتیں خوبصورت ہیں خوش عقیتہ ہیں پڑے لکے ہیں جن کے بولتے ہیں پارلیمنٹرین ہے بیلسٹر ہے آپ کو کیا پھر کن پرسے آدمی چاہیے کہ اوپر سے اتریں گا ہمارے لیے تو یاد کسی کا ساتھ دینا سیکھو اور سوئے ہو افسوس کی بات ہے آج بھی نہیں جاگ رہا ہوں تکلیف ہوتی ہے ہم نے تو پریس کانفرنس کر کے بازابطہ خاجہ مہیندی چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگا سے ہم انجومت صحیح زادان خدام خاجہ جو جمعی خدام خاجہ کی نمائی جماعت نے اس ایکٹ کا ویروک کیا ہے اس کی مخالفت کی ہے اس کو کنڈیم کیا ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے آپ لوگ بھی ریجیکٹ کرنے دیکھیں اول آخر تو روپ پہ آنا ہی ہے کہ اب بھی تم کیا اتنا بیزرت ہونے کے بعد بھی آپ میں بیداری نہیں آ رہ یہ بڑے افسوس کی اور شرم کی بات ہے اور میاں جب قلیدی درگا غریب نواز کی دروار سے اس بارے میں آواز اٹھ گئی ہے تو باقی کی درگاں خانکاں خاموش کیا ہیں کیوں ہیں کیا نظرانے لے کے ہاتھ چماؤ کے جیب بڑھنے کے علاوہ پر پیر صاحبان فرصت نہیں ہے شرم نہیں آتی ہے آپ لوگوں کو کیا ہو گئے آپ لوگوں کو فی امان اللہ اللہ حافظ